ہلو ایوریون جیسری کنیش وہ ایک نئی شروعات چاہتے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں انہوں نے بہت سٹرگل کیے ہیں اپنے جیون میں اور اس بار جب انہوں نے آپ سے پیار کیا تو انہیں لگا کہ آپ دونوں کے بیچ میں کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی وہ ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ دونوں کے بیچ میں کچھ بھی ایسا نہ ہو جس سے پرابلم کریئٹ ہو پر ان سے ہی گلتی ہوئی ہے اور ان کی وجہ سے یہ پرابلم ہو گئی ہے پر آپ ٹنشن نہ لیں کیونکہ ان کی ہمیشہ سے کوشش رہتے ہیں کہ آپ دونوں کے بیچ میں ایک نئی شروعات ہو جائے کیونکہ وہ آپ کے بینا رہ نہیں سکتے انہیں آپ کے بینا جینا آتا ہی نہیں ہے وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں کے بیچ میں جیسی بھی نو کنٹیکس سچویشن ہو وہ ختم ہو جائے جل سے جل وہ اس کوشش کو جرور پورا کریں گے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ چیزوں کو سٹیبل کر سکے چیزوں کو نرم کر سکے وہ اپنے دل کا درد اپنے دوستوں سے بانٹ رہے ہیں وہ اپنے دل کا درد ختم کرنے کے لئے کئی چیزیں کر رہے ہیں اور وہ آپ کو مس کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ آپ کو مس کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنے پاس پانا چاہتے ہیں وہ ایک انہیں لگتا ہے کہ ان کے چاہے کتنے بھی دوست بن جاؤ جو ان کی آدمہ نے فیل کیا ہے وہ انہوں نے صرف اور صرف آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور وہ آپ کو اپنا سول میٹ مانتے ہیں اسی لئے چاہے کتنے بھی پارٹیز کر لے کتنوں کے ساتھ بھی باتچیت کر لے کچھ بھی کتنا بھی سوشلائز ہو جائے آپ کی جگہ وہ کسی کو دے نہیں سکتے اور آپ بہت سپیشل ہو ان کے لئے اسی لئے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لائف وہ آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کریں وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کتنے خاص ہو ان کے لئے وہ بہت زیادہ سٹک ہو گئے ہیں انہیں فیننشلی بھی ٹینشن رہتی ہے انہیں اپنے پیسوں کی بہت ٹینشن رہتی ہے اور انہیں یہ بھی رہتا ہے کہ آنکھے وہ بینہ پیسوں کے آپ کی ضرورتیں کیسے پوری کریں گے وہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ سے نو کنٹیکٹ ہو رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتے ہیں انہیں بہت زیادہ سوچ ہو جاتی ہے ان کی انرجی اتنی زیادہ سٹک ہو رکھی ہے کہ وہ اس انرجیز میں کوئی بھی فیصلہ لے نہیں سکتے ہیں اسی لئے وہ ایک ہی فیصلہ لیتے ہیں کہ آپ دونوں الگ ہو جاؤ آپ دونوں کنٹیکٹ ہو جاؤ وہ بہت سوچتے ہیں آپ کے بارے میں وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اچھا ہو آپ جو بھی کرو اپنے لائف میں آپ اس میں سکسیس پاؤ اور آگے بڑھو پر وہ بہت زیادہ دھکھی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے لائک نہیں ہے اور آپ جتنے آپ کی برابری وہ کبھی کر نہیں سکتے ہیں وہ ایک بہت ہی گہری کنفیوزن میں چل رہے ہے بہت زیادہ سوچ رہے ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے ان کا دل بھی دکھتا ہے ان کا مائن بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے ان کا دل چاہتا ہے آپ سے پیار کرنا آپ کے پاس آنا وہ چاہتا ہے ان کا دل کہتا ہے کہ ایک بار آپ دونوں کی بات ہو جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ دوریاں یہ مساندرسٹینڈنگ ختم ہو جائے گی پر ان کا مائن کہتا ہے کہ نہیں ابھی بات نہیں کرنی چاہئے اگر کریں گے تو پھر سے آپ دونوں کے بیچ میں ایسی کوئی بات ہو جائے گی جس سے وہ ہرٹ ہو جائیں گے یا آپ ہرٹ ہو جاؤ گے دیکھ وہ بہت زیادہ دکھی ہے آپ سے بات نہ کر کے بہت زیادہ ان کے اندر بہت زیادہ کلیش چل رہا ہے تو وہ بہت ایریٹیٹیڈ ہو رہے ہے اس وقت اگر آپ دونوں کی بات بھی ہوتی ہے چیزیں شاید ان سے سنبھالی نہیں جائے گی پر وہ ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی جو ساری خوش ہیں وہ آپ کو خوش دیکھ نا چاہتے ہیں وہ کوشش کرتے تھے انہیں لگتا تھا کہ وہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ خوش رکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ خوش رکھیں گے کیونکہ وہ یہی مانتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ خوش ان کے ساتھ ہی ہوتے ہو پر اب انہیں ڈاؤٹ ہونے لگ گیا ہے کہ سچی میں آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جتنا بھی آپ کو دے انہیں لگتا ہے کم ہے کیونکہ کہ انہیں لگتا ہے کہ آپ آپ ان سے پیار تو کرتے ہو پر آپ ان کی وہ خود آپ کی پسند نہیں ہے اسی لئے وہ کچھ بھی کرے آپ کبھی آپ کو خوش نہیں رکھ پاتے ہیں انہیں لگتا ہے انہوں نے لائف میں سب کچھ کیا ہے جس سے آپ خوش رہ سکو انہیں کمی نہیں نظر آ رہی ہے ان کی ان کی کیے ہوئے کاموں میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں کے بیچ میں بات ہو جائے اور بیلنس آ جائے نہ آپ کچھ کہو نہ وہ کچھ کہے بس آپ دونوں کی بات ہو جائے وہ چیزوں کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں ان کا دل بہت زیادہ دکھی ہے آپ کے بینا ان کا دل یہ بات آتے ہی نہیں ہے کی بریک اپ ہو جائے یا آپ دونوں الگ ہو جائے وہ بہت زیادہ انجل اور ڈیوائن والا لب آپ سے کرنے لگے ہے وہ آپ کو اپنا کہیں نہ کہیں سول میٹ مانتے ہے اسی لئے کہتے ہے کہ اپنے سول کو خود سے الگ کیسے کیا جائے اسی لئے وہ آپ سے الگ ہونے کا بلکل بھی نہیں سوچ رہے ہے پس چاہتے ہیں آپ دونوں کی کسی نہ طریقے سے بات ہو جائے وہ آپ کے کیر کو آپ کو آپ کے اٹنشن کو مس کرتے ہے انہیں آپ کی ہر ایک چیز اتنی زیادہ پسند ہے کہ وہ ہر پل آپ سے اٹریکٹ رہتے ہیں وہ آپ کے بارے میں اتنے زیادہ خیالوں میں رہتے ہیں اتنے زیادہ دی ڈریم میں رہتے ہیں کہ اسی سے انہیں طاقت ملتی ہے اکیلے رہنے کی اسی سے انہیں طاقت ملتی ہے آپ کے بینا بھی آپ کو مس کر کے آپ کے ساتھ رہنے بھلے ہی وہ آپ کو سنبھال نہ سکے کیونکہ آپ ان سے زیادہ سٹرانگ ہو وہ اتنے سٹرانگ نہیں ہے پر وہ ایموشنلی آپ سے بہت زیادہ لف کرتے ہیں بہت زیادہ اٹیشٹ ہے بہت زیادہ اٹریکٹڈ ہے بہت زیادہ لونگ ہے کیرنگ ہے اور وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس چیز کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں کے بیچ میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے کیونکہ وہ آپ کے بینا رہ نہیں پاتے ہیں وہ یہ دوریا بردست کر نہیں پاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ آپ ان کی لائف کا وہ پارٹ ہو جس سے پا کر وہ ہیپی اور کمپلیٹ فیل کرتے ہیں ان کی خوشیاں آپ سے بہت زیادہ اٹیسٹ ہیں ان کی ہر ایک چیزیں آپ سے بہت زیادہ اٹیسٹ ہیں جب آپ ان سے دور ہوتے ہو تو وہ اتنے زیادہ مایوس اور اداس ہو جاتے ہے نیراش ہو جاتے جیون سے کہ انہیں کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کا من نہیں کرتا کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ان کا دل آپ کے پاس ہے اور جب آپ ہی ان سے بات نہیں کرتے ہو تو وہ دل سے خوش کیسے رہے اسی لئے وہ چاہتے ہے آپ سے بات ہو جائے کے قریب آوگے اور زیادہ کلوز ہو جاؤگے اور سٹرانگ بانڈ ہوگا